بسم اللہ الرحمن الرحیم افغان لڑائی میں اموات اور اخراجات کی تفصیلات سامنے آگئیں انڈیا میں کرونا کی صورتحال بتر نوجوان اور بچوں کی بڑی تعداد متاثر جامعہ الازہر کے عالم کا ٹیشو پیپر سے وضوح کا مشورہ خاتون پولیس آفیسر کشمیر ہمارا ہے کہنے پر گرفتار دہلی کے قبرستان میں جگہ کم پڑ گئی افتاری باٹنے والا بچہ گاڑی کی ٹکر سے اللہ کو پیارا ہو گیا دل چیر دینے والی خبر آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے مذاکرات جاری ہیں سعودی عرب اور ایران کے سینئر حکام نے براہ راست ملاقاتیں کی ہیں جو مشرق وستہ میں امن کے لیے انتہائی اہم پیش رفت ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیز کا پہلا دور نو اپریل کو بغداد میں ہوا دونوں ممالک نے بات چیز سے متعلق خبروں پر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا جبکہ دوسری جانب ایک سینئر سعودی حکام نے ایران سے مذاکرات کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے دوستو یاد رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان گزشتہ چار سار سے سفارتی تعلقات منکتے ہیں جبکہ سعودی عرب کی جانب سے خوصیوں کے حملوں میں ایران کو ملوث قرار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے ویکسین تیار کرنے والے ادارے سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے چیف ایکزیکٹیو نے صدر جو بائیڈن سے ویکسین بنانے کے لیے درکار خام مال پر امریکی ببندی اٹھانے کی درخواست کی ہے انڈیا میں ویکسین بنانے والے اور ماہرین کو تشویش رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے اپنی ویکسین کی تیاری کو بڑھانے کے لیے دفاعی پروڈکشن ایپ کے استعمال کے نتیجے میں اہم خام مال کی برامدات رکھ دی گئیں سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے چیف ایکزیکٹیو آدر پونے والا نے کہا ہے کہ اگر ہم واقعی امریکہ سے باہر اس کرونا کو شکست دینے کے لیے متحد ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ امریکہ سے باہر خام مال کی برامدات پر پبندی ختم کریں تاکہ ویکسین کی پیداوار میں اضافہ ہو سکیں انڈیا میں حال ہی میں دوستوں کرونا کے دو لاکھ سے زیادہ نئے انفیکشن سامنے آئے ہیں جس کے بعد منبی اور نئی دہلی جیسے بڑے شہروں میں پبندیاں مزید سخت کر دی گئیں ہیں حکام کرونا کے پھیلاو کو کم کرنے اور لوگوں کو ویکسین لگوانے کی جدو جہد کر رہے ہیں افغان لڑائی میں بیس برس کے دوران دو لاکھ اکتالیس ہزار افراد اپنی جان سے گئے ہیں اور بائیس خرب سے زائد اخراجات ہوئے ہیں دو لاکھ اکتالیس ہزار اموات میں امریکی بھی شامل ہیں تحقیق کے مطابق یہ اموات براہ راست اس لڑائی کی وجہ سے ہوئی جن میں اکہتر ہزار تین سو چوالیس عام شہری دو ہزار چار سو بیالیس امریکی اہلکار اٹھتر ہزار تین سو چودہ افغان سیکیورٹی اہلکار اور چوراسی ہزار ایک سو ایک آنمے مخالفین کی موت شامل ہے جاری ہونے والی ریپورٹ کے مطابق اس لڑائی پر اب تک امریکہ کے بائیس خرب ساٹھ ارب ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں خیال رہے دوستو کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بودھ کو اعلان کیا تھا کہ اس سال نو گیارہ کی بیسمی برسی تک امریکی اہلکار افغانستان سے نکل جائیں گے امریکہ کے صدر کا کہنا تھا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیشہ سے جاری لڑائی کو ختم کیا جائے اور وہاں تائنات تین ہزار اہلکاروں کو بھی واپس بلایا جائے جس کا آغاز اس سال یکم میسے ہوگا اس تحقیقی شریک ڈائریکٹر اور براؤن یونیورسٹی کی پروفیسر کیترین کا کہنا ہے کہ یہ اداد و شمار ان جنگی نقصانات کا صدود ہیں جن کا سامنا سب سے پہلے افغان عوام پھر امریکی اہلکار اور امریکہ کی عوام کو کرنا پڑا یونیورسٹی کی پروفیسر اور تحقیق کی سربراہ محقق نیٹاکرا فورڈ نے ان اداد و شمار کو اخراجات کا صرف ایک حصہ کرا دیا ہے باقی خرچوں میں لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے بجٹ میں چار سو تنتالیس ارب ڈالرز کا اضافہ سابق اہلکاروں کی دیکھ بھال کے لیے دو سو چھانویں ارب ڈالرز مقدر کرنا جنوبی ایشیای ممالک میں اہلکاروں کی تائیناتیوں کے لیے پانچ سو تیس ارب ڈالرز کرز اور بیرونے ملک ہنگامی فنس کی مت میں خرچ کیے جانے والے ساٹھ ارب ڈالرز بھی شامل ہیں دوستو یاد رہے کہ کاؤسٹ آف وار پروجیکٹ کو دس سال پہلے سکولرز اور ماہرین کے ایک گروپ نے تشکیل دیا تھا جس کا مقصد افغانستان عراق اور دوسرے ممالک میں شروع ہونے والی لڑائیوں کے دوران ہونے والے اخراجات کا تخمینہ لگانا تھا انڈیا میں کرونا کا شکار ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد بچوں سمیت نوجوانوں کی بھی ہے جن کے بارے میں ڈاکٹرز نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ڈاکٹرز نے کم عمر افراد کے کرونا سے متاثر ہونے کی کوئی حتمی وجہ تو نہیں بتائی تاہم نوجوانوں کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا ایک سبب بتایا جاتا ہے پنتالی سال سے کم عمر افراد کا کرونا کی نئی قسم سے متاثر ہونے کا خدشہ پایا جا رہا ہے ریاست مہاراشتر نے کیے گئے سروے کے مطابق ساڑھ فیصد مریضوں میں کرونا کی نئی قسم پائی گئی کرونا کی حالیہ لہر نے ارتی سالہ راجکرن کی بھی جان لے لی جو اپنے گاؤں میں انتخابی مہم چلانے میں مصروف تھے کہ اس دوران بیمار پڑ گئے انڈیا میں ایک ہفتے کے دوران دس لاکھ نئے کرونا متاثرین سامنے آئے ہسپتالوں میں بیٹس کی کمی ہوگی ہے اور آکسیجن کی قلت بھی پیدا ہوگی ہے اس سال کے آغاز میں انڈین حکومت کا خیال تھا کہ وہ کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوگی ہے اور بڑے پیمانے پر ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا تھا اس دوران شہریوں نے سماجی فاصلہ اور دیگر پبندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مذہبی میلوں اور انتخابی مہم سمیز سیاسی جلسوں میں شرکت کی انڈیا میں 65 فیصد آبادی 35 سال سے کم عمر افراد کی ہے بالخصوص نوجوانوں کی بڑی تعداد میں کرونا سے متاثر ہونے پر خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں بڑے شہروں میں ڈاکٹرز نے تصدیق کی ہے کہ ہسپتال آنے والے مریضوں میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے ممبئی کے ہندو جا ہسپتال کے ڈاکٹرز کے مطابق بارہ اور پندرہ سال سے کم عمر کے بچے ہسپتال میں داخل ہو رہے ہیں جبکہ گزشتہ سال متاثرین میں بچے شامل نہیں تھے نوجوانوں کے پھیپڑے دل اور گردے کرونا سے متاثر ہونے کے کیسی سامنے آ رہے ہیں بچوں کی بڑی تعداد کرونا سے متاثر ہونے کے بعد گجرات کے ایک ہسپتال میں بچوں کا کرونا وارڈ قائم کر دیا گیا ہے انڈیا کی دیگر ریاستوں میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے جہاں کرونا متاثرین میں نوجوانوں کے زیادہ سے زیادہ کیسی سامنے آ رہے ہیں ادھر پاکستان میں بھی اسلام آباد میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید سنتالیس بچوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے پاکستان میں کرونا سے متاثرہ کم عمر بچوں کی تعداد میں اضافہ بدستور جاری ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ آفیسر ڈی ایچو کی ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں اب تک کرونا کے نو ہزار چھتر بچوں کے ٹیسٹ کیے گئے اور اب تک پیدائی سے دس سال تک کے سات ہزار تین سو انتیس بچوں میں کرونا کی تصدیق خوچ کی ہے مصر میں ان دنوں پانی کی قلت کے حوالے سے خاصی بحث جاری ہے اس حوالے سے کاہرہ کی جامعہ الازہر کے ایک عالم دین کے بیان میں ملک میں تنقید کا نیا توفان برپا کر دیا ہے جامعہ الازہر میں تقابلی فقہ کے استاذ ساد الدین الحلالی نے زور دیا ہے کہ مصر میں پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے اللہ کی اس نعمت کا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا وضو کے دوران بھی خاص خیال رکھتے ہوئے پانی کو زیادہ ہونے سے بچانا چاہیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ پانی کو زیادہ ہونے سے بچانے کی خاطر ہمیں وضو کے لیے گیلے ٹیشو پیپرز استعمال کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ جس طرح ذرائط میں پانی کو زیادہ ہونے سے بچانے کے لیے ڈرپ اورگیشن کا سہارا لیا جا رہا ہے اسی طرح وضو کو منطقی انداز سے مکمل کر کے ہم پانی کا زیادہ روک سکتے ہیں مصری پروفیسر کا بیان آتے ہی سوشل میڈیا پر ان کے خلاف تنقید کا توفان اٹھ کھڑا ہوا یاد رہے دوستو کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ سادو دن الحلالی نے متنازع بیان یا فتوہ دیا ہو اس سے قبل بھی ان کے ایسے ہی متعدد متنازع بیانات عوام میں ہجان پیدا کرنے کا باعث بنتے رہے ہیں مقبوضہ وادی میں پولیس نے جمعہ کو اپنی ہی خاتون آفیسر کو اپنے گھر کی تلاشی کے دوران فورسز کی کاروائی میں رکاوٹ ڈالنے پر برطرف کرنے کے ساتھ ساتھ گرفتار بھی کر لیا ان پر ایک بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ خاتون آفیسر نے بدھ کو جنوبی فریصل گاؤں میں محاصرے اور تلاشی مہمے مبینہ طور پر خلل ڈالنے کے ارادے سے انٹرنیٹ پر لائیو سٹریمنگ کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون کو چھاپا مار اہلکاروں پر چیفتے ہوئے سنا جا سکتا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کیوں بار بار آتے ہو یہاں کیا ہے یہاں پر اگر میرے گھر پر چیکنگ کرنی ہے تو جوتے باہر اتارنے پڑیں گے اندر میں جوتے پہن کر نہیں جانے دوں گی سمجھے تم لوگ بھارتی اہلکار کی جانب سے کہا گیا کہ چپ ہو کر بیٹھو جس پر خاتون کا مزید کہنا تھا ہمیں سے نہیں ہیں کشمیر ہمارا ہے ہمارا تم کہاں سے آتے ہو ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے دہلی میں واقعہ مسلمانوں کے بڑے قبرستان میں کرونا سے مرنے والوں کو دفنانی کی جگہ کم پڑ گئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ پچھلے سال پمدیوں میں نرمی کے بعد سے دہلی اور پورے ملک میں بڑھتے ہوئے کیسز کابو سے باہر ہو گئے ہیں تقریباً ایک عرب چالیس کروڑ کی عبادی رکھنے والے انڈیا میں پچھلے دو روز سے دو لاکھ سے زائد کیسی سامنے آ رہے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اس وقت دہلی اور ممبئی بری طرح سے وبا کی لیبیٹ میں ہے رائٹر نے منظر کشی کرتے ہوئے بتایا کہ جمعہ کو ایمبولنس کی ایک کتار قبرستان پہنچی جو قدیم شہر کا مضافاتی علاقہ ہے جہاں پچھلے سال زمین کے ایک وسیح حصے کو کرونا کے باعث مرنے والوں کے لیے الگ قبرستان قرار دیا گیا تھا یہ علاقہ تاہد نکاح کھلا تھا تاہم اب اس کی دیواروں تک کا حصہ قبروں سے بڑھ چکا ہے اور بہت کم جگہ باقی ہے گورکنوں کے سربراہ محمد شمین کہتے ہیں کہ لائی جانے والی میتوں کو واپس بھیجنا پڑ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ گھر والے کرونا سے بچاؤ کے سامان کے بغیر میت کو ایک عام سی پلائی وڈ کے پلائی وڈ کے تابوت میں ڈال کر یا پھر سفید کپڑے میں لپیٹ کر لاتے ہیں کرونا کا شکار ہونے والے تنتالی سالہ پپو علی کو ان کے گھر والے لے کر پھٹتے رہے مگر انہیں پرائی ویٹ ہاسپٹل میں بستر نہیں ملا آخر کار انہیں سرکاری ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا جہاں وہ انتقال کر گئے تدفین کے موقع پر ان کے چچا محبوب نے بتایا کہ وہاں ڈاکٹرز بھی کم تھے یہاں تک کہ ہمیں پانی بھی نہیں ملا ایک اور کرونا سے مرنے والے شخص کی میت کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ان کا جوان بیٹا زمین پر مکے برساتا ہوا آہو بکا کرتا ہوا نظر آیا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ باہر مت جاؤ لیکن میں نے نہیں سنا یہ سارا میرا قصور ہے دوستو کبھی کبھی ایسی خبر سننے کو ملتی ہے کہ اگلے کئی دنوں تک عصا پر سوار رہتی ہے جیسی کی یہ خبر کہ مصر میں روزے داروں میں خجور اور جوس کے پیکٹ تقسیم کرنے والا ایک بارہ سالہ بچہ تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا مصر کے شہر سمنود میں نور الدین جمعہ کے روز مغرب کے وقت روزے داروں میں خجور اور جوس کے پیکٹ تقسیم کر رہا تھا کہ اس دوران اس نے سڑک پار کرنے کی کوشش کی لیکن اچانک ایک تیز رفتار گاڑی کے آنے سے بوکلاہٹ کا شکار ہو گیا اور گاڑی نے اسے ٹکر مار دی این شاہدین کے مطابق نور الدین موقع پر ہی اللہ کو پیارا ہو گیا چھٹی جماعت کے طالب علم نور الدین کی میجت کو سمنود جنرل ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے پولیس کو واقعہ میں ملوث گاڑی والے کی تلاش ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ